اسلام علیکم میں حریحان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں داستہ تحریک انصاف کو آج ایک عدالتی فتح نصیب ہوئی ہے جس کے بعد ان کے لیے کافی حد تک الیکشنز دوزار چوبیس کی فضا سازگار ہو چکی ہے لیول پلئنگ فیلڈ اس جماعت کا دیرینہ مطالبہ تھا اور اس مطالبے کے ساتھ بلے کا انتخابی نشان حاصل کرنا ان کا مشن تھا ان کا یہ مشن آج پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تقریباً مقمل ہو چکا ہے پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز اور آج کی سماعت کے بعد تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے عدالت نے مختصر فیصلے کے تین پوائنٹس صداتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کا باعث کا باعث دسمبر کا فیصلہ غیر آئینی ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا سیٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا جائے پی ٹی آئی بلے کے نشان کی حق دار ہے بلہ بطور انتخابی نشان دیا جائے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید عرشد علی نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف دائن درخواستوں پر سبات کی عرشد علی نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن نے کون سے سیکشن کے تحت اس پارٹی کے خلاف کاروائی کی وکیل شکایت کنندہ نے بتایا کہ الیکشن ایک سیکشن ٹو ففٹی ٹو ففٹین کے تحت کاروائی کی ہے جس پر عدالت نے کہا کہ الیکشن کا ریزلٹ تو سات دن کے اندر جمع کیا گیا ہے وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا کہ سیکشن ٹو زیرو ایٹ کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے سب نے کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے وہی ہوگا جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیئے کہ یہاں تو سب جماعتیں ایک ہی خاندان کے لوگ چلاتے آ رہے ہیں شاید یہ واحد جماعت ہے جو ورکرز کو آگے آنے دے رہی ہے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی زفر نے شکایت کنندہ کے وقلہ کے اعتراضات پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ فریقین کے وقلہ نے عدالتی دائرہ اختیار پر سوالات اٹھائے دائرہ اختیار پر اصول کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کو سماد کا اختیار دیتا ہے بیرسٹر علی زفر نے کہا کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز پشابر میں ہوئے جو ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اب الیکشنز ہو رہے ہیں تو پورے ملک کے لیے ہیں ہماری پارٹی کے جنرل سیکیٹری بھی اس سوبے سے ہیں جسٹس ایجاز انور نے سوال کیا کہ آپ کی پارٹی کے جنرل سیکیٹری کون ہے بیرسٹر علی زفر نے بتایا کہ عمر ایوب جنرل سیکیٹری ہے جن کا تعلق اس سوبے سے ہے موڈل آیان علی کے خلاف کیس راول پنڈی بے تھا اسے کراچی ائرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھا تھا پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ آیان علی کے مرین کورٹ نے قرار دیا کہ سندھ ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار بنتا ہے شکایت کنندہ کے شکایت پر بدنیتی پر مبنی ہے شکایت کنندہ دوبارہ انتخابات نہیں پارٹی ختم کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلاعباد یا پشاور ہائی کورٹ کہیں بھی چیلنج ہو سکتا ہے اس صوبے میں دو بار پی ٹی آئی نے حکومت نہیں کی ہے یہ کہنا ہے کہ پارٹی آفیس اسلاعباد میں ہے کیس یہاں نہیں ہو سکتا یہ غیر مناسب ہے الیکشن کمیشن کی وکیل سکندر مشیر نحمد نے اپنے دلائل میں کہا کہ کاغذ لہرا کر کہا گیا کہ یہ پارٹی چیرمن ہے اور یہ نتائج ہیں یہ غیر قانونی انٹرا پارٹی انتخابات پر کہتے ہیں کہ ہمیں انتخابی نشان دیں جبکہ وکیل شکایت کنندہ کا کہنا تھا کہ سب نے کہا جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے وہی ہوگا جسٹس عرشد علی نے کہا کہ الیکشن ایک کے سیکشن 2008 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں الیکشن ایک کے سیکشن 209 کی سب سیکشن 2015 کے تحت یہ پارٹی نشان واپس دیا گیا جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیکشن 209 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات فارم 65 کو صرف دیکھنا نہیں مطمئن ہونا الیکشن کمیشن کا خامل پی ٹی آئی والے الیکشن کمیشن کو ایک ریکارڈ کیپر سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو انٹرا پارٹی انتخابات کو دیکھ سکتی ہے وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سیکشن 209 میں ہے کہ پارٹی چیرمن کا فارم 65 اقرار نام آیا کہ پارٹی انتخابات پارٹی کے آئین کے تحت ہوئے انتخابی نشان صرف انتخابات کے وقت پارٹی کے پاس ہوتا ہے انتخابات کے بعد چار سال یہ نشان الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد پارٹی انتخابات انتخابی نشان مانگتی اور الیکشن شیڈیول جاری ہوتا ہے تو پھر انتخابی نشان الوٹ ہوتے ہیں کل اور پرسو انتخابی نشانات الوٹ کیے جائیں گے الیکشنز ہونے کے بعد سیاسی جبات کا نشان سے کوئی تعلق نہیں رہتا پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچنے درخواست گزاروں الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وقلہ کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان پلہ بحال کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان میں ہائی کورٹ کے باہر ہی فیر نارے بازی کی اور جشن بنایا دوسری جانے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کیس کے ایک فریق اکبر اس بابر نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اندیا دی دیا ہے سو سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو تازہ ترین گروپ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں چودہ لوگوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی ثبوت مہیا کیے تھے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ جو فراڈ ہوا تھا اس حوالے سے تمام ثبوت بشمول ویڈیو ثبوت ہم نے دیئے تھے تو جو پشاور ہائی کورٹ میں جو بحث ہوئی ہے ان چودہ میں سے پانچ پرنسپل کمپلینٹس جو ہیں میرے سمیت ہمیں نوٹس تک وصول نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن کے بازو مضبوط کرنے کی جگہ ان کے بازو باندے جا رہے ہیں ان کے کام میں رکاوٹ کی جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن حکام بھی سر جوڑ کر بیٹھے اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر صلاح مشورہ شروع کردہ شروع کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق انتخاب نشان کی الوٹمنٹ کے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس بھی کل طلب کیا گیا اور اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر مشاورت کی جائے گی الیکشن کمیشن کا لاؤ ونگ کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ فیصلے سے متعلق قانونی اوقات پر بریفنگ دے گا جس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کیس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا یا نہیں اس سارے معاملے پر بات کریں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بانی رانوما پر صاحب ہمارے ساتھ پوجود ہے السلام علیکم و اکبر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے اکبر صاحب پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو چیلنج کرنے کا اندیا دیا ہے سپریم کورٹ کم جا رہے ہیں کیونکہ اب بمشکل تین روز باقی ہیں انتخابی نشانات فائنل ہو جائیں گے تیرہ جنوری کی ڈیڈ لائن ہے تو کب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا ارادہ رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یقین ہے انشاءاللہ اس کو چیلنج کریں گے کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے ایک تو یہ کہ کم از کم ہماری حد تک یہ ایک طرف ہے کہ ہم پانچ لوگوں کو جنہوں نے اوریجنل کمپرینٹ فائل کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور ثبوت فرائم کیے تھے جس کی بنیاد پہ بائیس دسمبر کو فیصلہ آیا تھا اور انٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دیا تھا تو ہمیں تو نوٹس تک موصول نہیں ہوئے اور ہم اس عمل کا حصہ بھی نہیں بن سکے اور میری اطلاع کے مطابق کل جب ہیرنگ ہوئی تو اس میں ایک وکیل صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا بھی اور نشاندی بھی کی کہ یہ پرنسپل کمپلینٹس ہیں ان کو نوٹس ابھی تک ریسیو نہیں ہوئے تو اگر اس وقت بھی وہ اس کا کوئی تدراغ کر لیتے نہیں لیکن کل پشاور ہائی کورٹ ایک آتا کہ صبح نو بجے ہم کیس کو ملتوی کر رہے ہیں اور نو بجے کے بعد مزید ہم اس میں ڈلے برداشنی کریں گے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو فریقین ہیں جیسے آپ ہیں یا آپ سمیت اور لوگ جنہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا وہ پشاور ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہو جاتے ہیں دیکھیں ہم تو اس لادلہ گروپ سے نہیں تعلق جو عدالتوں میں گھس جاتے ہیں اور راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے بہت دفعہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ مختلف فورن میں گھستے ہیں میں نے فارن فنڈنگ کا کیس آٹھ سال لڑا اس میں دو سو سے زیادہ پیشیاں ہوئیں ہر پیشی سے پہلے مجھے الیکشن کمیشن سے ایک تحریری نوٹس آتا تھا جس کو ریسیو کیا جاتا تھا اسی طرح تیرا ریٹ پٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں تو اس میں بھی سمنز آتے تھے باقاعدہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کا موقف لیا تھا اس کے اوپر آپ کو یاد ہے پشاور ہائی کورٹ کے جب سنگل بینچ نے یہ فیصلہ ریسٹور کیا تھا تو اس وقت بھی جب پشاور ہائی کورٹ نے بلہ بحال کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے یا کسی سپیریر فورم پہ جائیں گے تو آپ نے اس کو شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اوپر چھوڑا تھا یعنی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ یہ کہہ رہے کہ آپ چیلنج کریں گے جی انشاءاللہ یقیناً کیونکہ ہمیں پہلے سے اس بات کی تو وہ تھا ہمیں کہ اس کا جو فینالٹی ہے اس معاملے کی وہ سپریم کورٹ میں ہی آئے گی اور اس لیے یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہی فائنالٹی اٹین کرے گا کیونکہ اس میں بڑے بنیادی ایشوز ایڈ سٹیک ہیں دیکھئے سب سے پہلے یہ چیز یہ معاملہ ایڈ سٹیک ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور جو اس کو اختیارات آئین کے تحت ملے ہیں کیا اس کا اختیار وہ کر سکتا ہے ایک سو پینتالیس جو پارٹیز ان کو انتخابی نشانہ لوٹ کر دیا ہے اب تو وقت آگیا ہے تیرا تاریخ تو حتمی ہے اور الیکشن پروسس بھی اب ظاہر ہے وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے تو کب پٹیشن لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ دیکھیں ایس سونس پوسیبل آج بھی ابھی بھی میری مشورہ ہوا میں اپنے وکیل سے ان کانٹیکٹ ہوں کانسٹنٹ اور ہم یہ جو اس کی تیاری جو ہے اس کا عمل شروع کر دیا ہے لیکن کل ہوتا ہے پرسوں ہوتا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن انشاءاللہ ایس سونس پوسیبل ہم اس کو سپریم کورٹ میں دائر کریں گے تیرا تاریخ سے پہلے پہلے کریں گے ہم یہ ظاہر ہے توقع رکھتے ہیں دیکھیں ایک بڑا ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جو آپ نے ٹائم کا منشن کیا یہ جو ٹائم کا فیکٹر ہے نا یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہ یہ ایک پریشر ہے کہ ٹائم کم ہے ہماری یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ جو ٹائم فیکٹر ہے جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے آتا ہے کہ جی آپ اگر ہم نے قانون کو فالو نہیں بھی کیا اگر ہم نے ٹرانسپیرنٹ انٹرپارٹی لگے نہیں بھی کرائے چونکہ اب وقت کم ہے اس لیے ہمیں سمبل دیا جائے اور چونکہ باقی سیاسی جماعتیں جا ہے وہ بھی اسی طرح الیکشن کراتے ہیں تو ہمیں بھی دیا جائے یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے دلائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وقت آگیا ہے کہ اگر ہیونز ہیف ٹو فال لیٹڈ فال آپ قانون نافذ کریں اور وہ ابتدا کریں بنیادی جمہوریت کی جس کے ذریعے اس میں ایک دیموکرائٹک سٹرکچر بیلڈ کیا جا سکے اور وہ سیاسی جماعتیں آپ ان کو شخصی اور خاندانوں کے کنٹرول سے آزاد کریں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ساری پولٹیکل پارٹیز کو اس مشین سے گزرنا پڑے گا سر پھر اس فلٹر سے ساری پولٹیکل پارٹیز کو گزرنا پڑے گا اس کے لیے شاید یہ وقت نہ ہو لیکن اگر سنگل آؤٹ کر دیا جائے گا پی ٹی آئے کو صرف بلے کا انتخابی رشان لے کے تو پھر اس الیکشن کی ٹرانسپرنسی کی اوپر بہت سارے سوالات اٹھیں گے دیکھیں قانون نافذ کرنے سے ٹرانسپرنسی نہیں ہے اب اگر باقی سیاسی جماعتوں میں مثلا فورن فرنڈنگ کا جب کیس تھا اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی وہ یہ کہتے تھے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی فیصلہ کیے جائے میں تو ہر وقت یہ کہتا تھا پھر انہوں نے کیسز بھی کر دیئے اب وہ کس سٹیج پہ ہیں اس کو انہوں نے پرسو تک نہیں کیا اب آج کل جو لیٹس ان کی جو قیدت جو چلی گئی ہے وہ ان کیسز کو کیوں نہیں پرسو کر دے کیونکہ وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے تھے تو what are you looking at پھر elections کا کیا بنے گا سر جو 8 فروری کو ہونے پتھر پہ لکی رہے let the supreme court work that out ہمارا صرف supreme court سے یہ التجاہ ہوگی کہ آپ قانون جو ہے وہ سامنے ہیں ثبوت سامنے ہیں قانون کو نافذ کریں اور جیسے کہتے ہیں کہ justice is blind let the chips fall away میں آپ اگر نظریہ ضرورت کو سامنے لاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا تو وہ کیا ہوگا تو آپ کبھی بھی وہ ایک milestone نہیں achieve کریں گے democracy کے لیے دیکھئے ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہاں پہ بھی جب elections ہوتے تھے اس میں ہمیشہ بلوے ہوتے تھے لیکن ایک شخص آیا اس نے election commission کو powerful کیا قوانین کو نافذ کیا آج بھی وہاں پہ ایک آئینی 329 ان کی شک موجود ہے کہ وہاں کی عدالتوں کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ election commission کے جو electoral process میں فیصلے ہیں اس کو challenge کر سکیں ہم اپنے election commission کو لگے وے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں جب آپ نے ایک آئینی دارے کو کمزور کر دیا جس قسم کے فیصلے آئے ان سے فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا مجھے بریک پڑ جانا ہے میں بڑا کوئی کلی صرف یہ کہوں گا میں نے last time بھی آپ سے کہا تھا سر دیکھیں متاثرہ فریق آپ تھے آپ پشاور ہائی کوٹ کے اندر نہیں گئے پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کو challenge کرنے کے لیے election commission of Pakistan چلا گیا فریق بن گیا اب آپ پتہ نہیں election commission جاتا یا نہیں جاتا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو challenge کریں گے سپریم کوٹ آف پاکستان میں تو آپ کو پہلے نہیں چلے جانا چاہیے تھا نہیں ہم تو دیکھیں پھر وہ جس طرح پی ٹی آئی نے confusion پھلائی ایک طرح پشاور ہائی کوٹ میں گئے سنگل بینچ میں گئے پھر ڈبل بینچ میں گئے پھر سنگل بینچ سے ایک فیصلہ لیا پھر ان کو رسٹرین کیا پھر ان کو کا دوبارہ فیصلہ چوبیس گھٹے میں کر دیں اور ساتھ ہی سپریم کوٹ چلے گئے آپ کو یادہ پرسوں لائف ٹرانسمیشن تھی اس میں پی ٹی آئی کے وکلہ جو تھے وہ چیف جسس سے یہ پلیٹ کر رہے تھے کہ جی فوراں ہمارے جو یہ جو پیٹیشن ہے اس کو آپ لگائیں تاریخ دے انہوں نے آج کی تاریخ لگا دی آج صبح وہ گئے انہوں نے اپنی ویڈراؤ کر دی آپ کے سامنے یہ سب کوئی تو ہم اس عمل میں نہیں گزرنا چاہتے ہمیں پتا تھا کہ اس کی فائنالٹی سپریم کوٹ میں ہوگی اور وہاں پہ ہم فریق ہوں گے اور انشاءاللہ مکمل دلائل اور ثبوت سپریم کوٹ کے سامنے اب آئی ڈونٹ نو کہ الیکشن کمیشن پہلے جائے گا یا آپ پہلے سپریم کوٹ میں جائیں گے اکبر صاحب آپ کو اکلی سپریم کوٹ جائیں گے یا پہلے الیکشن کمیشن کو جاتا ہوا دیکھ رہا دیکھیں ہمارا پورا ارادہ ہے کہ سپریم کوٹ میں ہم جائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ایک اہم فریق ہے کیونکہ فیصلہ جو ہے دسمبر 22 کا وہ الیکشن کمیشن کو ہے سو از اکنسٹیٹوشنل باڈی اس کو اپنے جو کنسٹیٹوشنل پاورز ہیں اس کو ڈیفنڈ کرنا چاہیے اور وگرسلی کرنا چاہیے کہ یہ ان کا آئینی اختیار ہے ایسے معاملات پر فیصلہ دینا اور یہ عدالتیں جو ہیں یہ بارہا جو ان کے جو اختیارات ہیں ان کو چیلنج کر رہی ہیں یہ معاملہ ختم ہو رہا چاہیے اور اگر آپ کو یاد دو کہ پچھلی چند ہیریز میں چیف جسٹس صاحب نے بھی اسی قسم کے ریمارکس دیئے بہت بہت شکریہ سپریم کورٹ کے جد جسٹس سید مزاہر علی اکبر نقوی نے استیفہ دے دیا ہے ان کا استیفہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ان کے خلاف جیریشنل کاؤنسل میں ریفرنس کی سمات جاری تھی جس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا لیکن سپریم کورٹ کے بینچ کی جانب سے بھی ان کی جیریشنل کاؤنسل کی کاروائی روکنے کی استعدام مصرد کر دی گئی اس کے علاوہ آج ہی ان کے دور میں خصوصی عدالت کے ذریعے پرویز مشرف غداری کیس ختم کرنے کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دیا ہے یہ ایسا فیصلہ تھا جس کو مزاہر علی اکبر نقوی کے استیفے سے جوڑا جا رہا ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو ختم کر کے سپریم کورٹ نے سابق جج کو ایک خاموش پیغان دیا تھا اور اس فیصلے کے کچھ ہی دیر بعد ٹیوی سٹینز پر جسٹس مزاہر علی اکبر نقوی کے استیفے کی خبر نے نمائی جگہ پائی آج پرویز مشرف کیس کی لمبی چوڑی سبات کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا جو کچھ دیر بعد جاری کرتے ہوئے سابق سطح جنرل ریٹائر پرویز مشرف مرہوم کی خصوصی عدالت کی سزائے موت محال کر دی گئی عدالت دگاہ کی کوشش کے پرویز مشرف کے قانونی ورسہ سے رابطہ نہیں ہو سکا عدالت پرویز مشرف کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کر دی عدالت پرویز مشرف غداری کیس سننے والی خصوصی عدالت کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی کل ادم قرار دے دیا سپریم کورٹ فیصلے کی مطابق عدالتی کانوائی کے بارے میں پرویز مشرف کے ورسہ کو متعلق کرنے کے لیے ان کے ملکی اور غیر ملکی رہائشی پتوں پر نوٹسز دیے گئے اردو اور انگریزی اخبارات میں اشتہار دیے گئے سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ عدالت کے سامنے دو سوالات تھے کیا مرہوم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپیل سنی جا سکتی ہے پہلا سوال اگر سزائے موت برقرار رہتی ہے تو کیا مشرف کے قانونی ورسہ مرہوم کو بلنے والی مرات کے حق دار ہیں دوسرا سوال فیصلے میں مزید کہا گیا کہ متعدد بار کوشش کے باوجود بھی پرویز مشرف کے ورسہ سے رابطہ نہیں ہو سکا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ سزائے موت برقرار رکھیں عدالت کے اس فیصلے کے کچھ ہی دیر بعد جسٹس مزاریل اکبر نقفہ آیا جسٹس مزاریل اکبر نقفی نے اپنے اسطیفے میں کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ میلوہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج رہا وہ حالات جو عوامی علم میں ہیں اور پبلک ریکارڈ پر ہیں ایسے حالات میں میرے لیے بطور جج سپریم کورٹ عہدے پر برقرار رہنا ممکن نہیں ہے بطور جج سپریم کورٹ عہدے سے اسطیفہ دیتا ہوں جسٹس مزاریل اکبر نقفی نے مس کانڈکٹ پر ہٹاتی تو پینشن اور دیگر مرات سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جسٹس مزاریل اکبر کی جانب سے اپنے خلاف کیس لڑنے کی بجائے آسان راستہ اپنایا گیا اور عوضے سے اسطیفہ دیتیا گیا لیکن ان کے اسطیفہ دینے کے باوجود بھی ریفرس کے پٹیشنرز اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ آج دو فیصلے اکٹھے آئے ایک سپریم کورٹ پاکستان کا جو پریز بشرف کی سزا برقرار رکھنے کا اور اس میں بھی ہم پاکستان بار کانسل ایک فریق تھی اور ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے اس ڈیسیئن کو چیلنج کیا ہوا تھا جس میں جسٹس مزار علی اکبر نکی صاحب آتھر جا جائیں جس میں انہوں نے جو یہ سپیشل کورٹ تھی اس کی فارمیشن کو سیٹ آسائٹ کر دیا تھا کہ یہ للل وائٹ ڈیکلیئر کر دیا تھا اور وہ پٹیشنز زماری بھی اور توفیق آصف صاحب ہیں ممبر پنجاب بار کانسل جن کو ریپریزنٹ کر رہے تھے احمد خان صاحب تو وہ ساری پٹیشنز الاؤ ہو گئی اور ان کو سپریم کورٹہ پاکستان نے اس فیصلے کو بھی سیٹ آسائٹ کر دیا جس میں ان کو ریلیف ملا تھا پرویز بشرف صاحب کو اور آج آپ دیکھیں کہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں کس طرح کہ وہی جناب جسٹس مزار علی اکبر نکی صاحب جن کو اس فیصلے کی بدالت آؤٹ آف دا وے اور سینیٹی پرنسپل کو نظر انداز کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں لیا گیا تو وہ بھی آج ہی استیفہ دے رہے ہیں تو کسنا حسین اتفاق ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے اور بڑا امپورٹن فیکٹر میں اس طرف آتا ہو پاچہ صاحب لیکن اس سے پہلے آج جو ساوک صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا ڈسیہ نے سپریم کورٹ کا اب اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے کیونکہ ساوک صدر تو اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن جو فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا ہے اب یہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا پٹیکلرلی ان کے حوالے سے یا ان کی فیملی کے حوالے سے اور فیوچر میں اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے دیکھیں یہ ایک فرسٹ امپریشن کیس ہے اور اس سے پہلے ہائی ٹیزن کے کوئی کیس کسی کا ٹرائل نہیں ہوا اور فرسٹ ٹائم جنرل پرزیز بھی شرف بھی ہوا اور آپ کو یاد ہوگا کہ دورانے ٹرائل جس طرح وہ غائب ہو گئے ٹیلے گئے اور سارے پروسس آپ اپنے چینلز پر اپنے ناظرین کو بھی بتایا ہوگا لیکن اس میں جو ہسٹورک چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آئین کو جزر کیا اور وہی چیز ان کے خلاف گئی کہ آپ ایک کوئی آمر کوئی ڈکٹیٹر چاہے وہ صدر مملکت باندھائے اپنے اس وردی کی وجہ سے یا جیسی بھی صورت میں ہو وہ آئین کو یزر کرنے کا کوئی ڈسیئن نہیں لے سکتا تو اس میں سرائب موت بھی ہو سکتی ہے اور مستقبل میں کوئی امرجنسی یا مارشل لاغ جیسے سیچویشن کو آوائیڈ کرنے کے لیے یہ پریسیئنس بڑا امپورٹنٹ ہوگا اب یہ کہیں گے سر یہ جسٹس مزاریل اکبر نقوی کا جو ریزگنیشن آیا ہے وہ اس ڈسیئن کے تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ آیا ہے یا پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ان کی اگیس کاروائی چل رہی تھی وہ پریشر بہت زیادہ تھا کیونکہ اسلاحباد کے اندر یہ افواہیں تو تھی خبریں تو تھی کہ جسٹس مزاریل اکبر نقوی بہت پریشر میں ہے دباؤ میں حسوس کر رہے ہیں تو کیا یہ وجہ بنی ہے آج کا ڈسیئن یا پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی جو ہے وجہ بنی ہے نہیں آج کا ڈسیئن تو کوئی حسن اتفاق ہے لیکن اصل میں یہ ہوا یہ کہ پاکستان بار کاؤنسل کو اطلاع ملی کچھ ڈاکومنٹس آئے خاص طور پر وہ جو یو ایس بی ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی پیش کی جو کہ آڈیو لیکس تھی کافی ساری اس وقت کا چیپ منسٹر بھی تھا ان کے وکیل بھی تھے اور کافی سارے ایک ششتہاری ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا آڈیو لیکس کے جس طرح بیان کیا گیا تو وہ جب سامنے آئیں تو ہم نے تمام بار کاؤنسل کو کٹھا کیا اسلام آباد میں اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ تمام بار کاؤنسل چاروں صوبائی بار کاؤنسل پاکستان بار کاؤنسل اور اسلام آباد بار کاؤنسل یہ چھے ریفرسز فائل کریں گی اور ہم نے چھے ریفرسز فائل کیے ان کے خلاف اور اس میں تمام ڈاکومنٹس لگائے ہیرنگ بھی شروع ہوئی دو ان کو شوکاز نوٹس جاری ہوئے اور دوسرے شوکاز نوٹس کا جواب آج انہوں نے دیا اور انٹریسٹک بات یہ ہے کہ وہ شوکاز نوٹس کا جواب دے کے ساتھ ہی عصیفہ بھی دے دیا یقینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان الیگیشنز میں وزن تھا وہ اپنی جگہ پہ اتنے مضبوط تھے مستحکم تھے کہ جن کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے تو اسی لیے انہوں نے نہیں لیکن ان کے استفعے سے کیا سپریم جنیشنز کاؤنسل کی کاروائی ختم ہو جائے گی پھر ان سبسٹینشل ایویڈنسز کا کیا ہوگا جو جج صاحب کے اگینس تھے کیا وہ فائل بھی داخل دفتر یعنی بند ہو جائے گا یہ معاملہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے بات یہ ہے کہ روایتن تو یہ ہے کہ جو بھی جج جن پہ الزام ہوتا ہے کرپشن کا وہ جب ثابت ہونے کے نزدیک لگتا ہے تو وہ اسطیفہ دے دیتے ہیں اور اپنے پینشنری بینیفٹ اور اپنی جو باقی پرکس اور پریولیجز ہیں ان کو ریٹین رکھنے کے لیے وہ ریٹائر جج کے طور پہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے بہت بہت شکریہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن ان دنوں دورہ افغانستان پر ہیں دورہ افغانستان کی آداف کیا ہے اور ان آداف کا حصول ان میں سے کتنے آداف کا حصول ممکن ہو سکا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور پھر مولانا فضل الرحمن کی طالبان رہنماؤں میں سے حکومتی رہنماؤں سے اب تک کلید رہنماؤں سے ملاقات ہو اور ان ملاقاتوں کا اب تک کیا نتیجہ نکلا ہے یا کیا ڈیولیپنٹ ہوئی ہے کتنی پیش رفت ہے خاص طور پر سیکیورٹی سیچویشن کو لے کے جس وقت میں یہ دورہ ہو رہا ہے یہ ٹائم بڑا کرٹیکل ہے بڑا کروشل ہے ایک ایسے موقع پر جب ان لیگل امیگرنٹس کا پاکستان سے بے دخلی بھی ایک موضوع رہا پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے جو انسرجنسی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے اور پھر مولانا فضل الرحمن بارہا یہ موقع دورا چکے ہیں کہ الیکشن سر پہ ہیں اور دو صوبوں کے اندر کیمپیننگ ڈیفیکلٹ ہوئی ہوئی ہے ہمارے دمائن میں عثمان خان اس وقت ہمیں جوئن کر رہے ہیں افغانستان سے تازہ ترین صورتحال انی سے جانتے ہیں سلام علیکم عثمان خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہی گا کہ مولا حیبت اللہ خونزادہ جو طالبان کے سربراہ ہیں ان سے مولانا فضل الرحمن کی اب سے کچھ زیر پہلے ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا اور کن امور پر بات چیت ہوئی اور کتنی سکسیسفل رہی یہ میٹنگ جی والیکم سلام بہت شکریہ ریحان صاحب آپ نے بڑے اہم موقع پر رفتگو کا موقع دیا جیسے اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ہے ان کی نظرے اس دورے پر ہے کیونکہ اس سے قبل بھی ہمارت اسلامی افمانستان کا ایک اور دورہ ہوا تھا جو کس طرح کامیاب نہیں ہو سکا تھا مولانا فضل الرحمن کا یہ دورہ جو صورتحال ہے جس طرح ہمارے جنوبی ازلہ ہے خیبر پکنفہ کے اور بلوچستان کے کچھ ازلہ ہے جہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے دوسری تناظر میں یہ دورہ رکھا گیا تھا مولانا فضل الرحمن کے امراہ جو پاکستان کے بڑے اور نامور علماء اکرام ہے وہ بھی اس وفد میں شامل ہے اور مولانا فضل الرحمن کا یہ دورہ جو ہے وہ تمام تر شیڈول تھا اور اس دورے کی میں اگر ابتدائی ملاقاتوں بھی بات کروں تو اس دورے کے دوران جو پہلی ملاقات تھی جیسے ہی مولانا فضل الرحمن اپنے اس آلہ ستی وفد کیمرا قابل پہنچے تھے تو پہلی ملاقات جو ہے وہ نائب وزیراعظم جو ہمارت اسلامی ہے مولوی عبدالقبیر ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں ابتدائی طور پر جو ایجنڈا تھا دورے کا وہ پیش کیا گیا اور ان کو تمام تر تفصیلات سے اگاہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہے مولا امیر خان متقی وہ اور دیگر حضرہ بھی اس ملاقات میں شامل تھے اور اس ملاقات کے دوران جو ہے تمام تر جو تفصیلات تھی اس پر مولانا فضل الرحمن نے بریفنگ دی ہے اور اس کے بعد اگلے روز ہی جو اہم ملاقات تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس کابل میں ہوئی ہے جو کہ جو وزیر اعظم کابل ہے مولا حسن اخون ان سے یہ ملاقات تھی اور اس ملاقات کا جو ایجنڈا تھا بنیادی طور پر مولانا فضل الرحمن نے ان کو اس بات سے اگاہ کیا کہ جس طرح پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان اگر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا اور امن و امان کی صورتحال اور یہ فضا قائم نہیں ہوگی تو دونوں ممالک کے لیے جو مسائل ہوں گے جب مولانا فضل الرحمن پہنچے تو وزیر اعظم نے ان کا بڑا پر جوش طریقے سے ان کا استخبال کیا ہے حضرت عثمان یہ بتائے گا کہ کیا مولانا فضل الرحمن طالبان حکومت کو طالبان رہنماؤں کو قائل کر پائے ہیں کہ ہمارے ہاں جو انسرجنسی ہو رہی ہے جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور جس طرح طالبان حکومت میں آئے تھے کہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو جو معاہدات تھے ان کے مطابق اس پر چلے اور جو کارڈیل ریلیشن ہے دورو گارمنٹس کا وہ بحال ہو سکے تو کیا کنونس کر پائے ہیں طالبان قیادت کو جی بگو ریحان میں اسی طرف جا رہا تھا یہ جو ملاقاتیں ہیں اب تک جو ہے وہ بڑی مصبت رہی ہے چونکہ مولانا فضرمان کی کچھ افیشل ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ ان افیشل ہیں جن میں افیشل ملاقاتوں کے ذرے میں بات کروں وزیراعظم نائے وزیراعظم اور دیگر وزراء ہے جبکہ جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہے جو ان کے انٹیلیجنس کے سربڑا ہے اور سراج الدین حکانی کے جو ہے وہ ان کا جو گروپ ہے ان رہنماوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم داخلہ سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بورڈر سیچویشن پر تفصیلی طور پر گفتگ ہوئی ہے ان تمام طرح ملاقاتوں میں جو افغانستان کے حکام ہیں ان کو ایک چیز پر بڑا شکوہ نظر رہا ہے کہ اس وقت جو افغانستان جن کرائشز میں گزر رہا ہے اس میں جو پاکستان سے جو افغان مہاجرین تھے ان کو نکالا جس پر مولانا فضل الرحمن نے ان کو یقین دلایا اور یہ باور کروایا کہ اس معاملے میں وہ افغانستان حکومت کے ساتھ ہے جبکہ مولانا فضل الرحمن نے پاکستان کا کیس بڑے واضح طور پر ان کے سامنے رکھا اور یہ باور کر رہا ہے کہ جو پاکستان میں جو اس وقت حالات کشیرہ ہے اس کے پیچھے جو جو تنظیمی ہیں جو ان کے حوالے سے جو موقف تھا جس پر مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ اگر ہم میں پرسنٹ ایک ہی بات کروں تو ساتھ سے ستتر پرسنٹ تک ان کو اس بات پر قائل کر سکے ہیں کہ اگر پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان میں امن ہوگا اور اگر پاکستان اور افغانستان میں امن ہوگا تو اس خطے میں امن ہوگا دونوں ممالک کے درمیان جب یہ معاملات ٹھیک ہوں گے جو پاکستان میں اس وقت جو تنظیمیں جو دہشتگرد تنظیمیں اس وقت کاروائیاں کر رہی ہے اور جو کام کر رہی ہے یہ واضح کیا ہے کہ اس کے پیچھے اگر وہ لوگ جب ان کے خلاف وہاں پر کاروائیاں چیز جاتی ہے تو وہ بورڈر ایڈیاس کی طرف جاتے ہیں جن سے پاکستانیوں کام کو مشکلات ہوتی تو مولانا فضل الرحمن نے تمام تر چیزیں وہ واضح طور پر جو افغانستان کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں جو وزیر داخلہ ہے وزیر خارجہ ہے اور جو دیگر منسٹرز ہیں اور جو ان کی کیبنٹ ان کے سامنے رکھا ہے اور ان کو اس بات پر امادہ کیا ہے کہ اگر پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان اچھا لازلی اور مری کوئکلی مجھے کیونکہ بریک لینی ہے یہ مولا حیبت اللہ خونزادہ سے ملاقات انتہائی اہم ہے جو مولانا فضل الرحمن اس میں یہ کامیاب رہی اور اگر کہا جائے کہ کتنی کامیاب رہی تو کہا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو اوورال یہ جو وزٹ ہے وہ جس ہوب کے ساتھ اور جس وش کے ساتھ گئے تھے کامیاب لوٹنگ دیکھیں مولانا فضل الرحمن کا یہ وزٹ اس لیے بھی کامیاب تھا کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر مولانا حیبت اللہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ دورہ ان کا سو پیسد کامیاب جائے گا افغان میڈیا کے مطابق اور جو اس وقت خبر گردش کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی مولانا حیبت اللہ سے ون آن ون ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بھی مولانا فضل الرحمن نے تمام تر صورتحال سے جو مولانا حیبت اللہ ہے جو ان کی سپریم ریڈر ہے امیر الملمینین بھی ان کو کہا جاتا ہے ان کو تمام تر تفصیلات سے اگاہ کیا اور انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمن باتوں سے اتفاق کیا ہے اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے یہ اسلامی ممالک ہے برادر ممالک اور دونوں میں اگر امن وآمان کی سلوک کیا لوگی تو تعلقات بیتر ہوگی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ نواز شریف کی تاہیات ناہلی ختم ہو چکی ہے جیسے مسلم لیگ نون کے لیے براہیں مزید آسان ہیں اطلاعات ہے کہ مسلم لیگ نون کا منشور بھی تیار ہے لیکن اس دوران مسلم لیگ نون کے لیے ٹک ٹو کی تقسیم دردے سر بنی ہوئی ہے اتحادی بھی اپنی شرائط بنوانے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں جبکہ پارٹی کے اندر بھی اختلافات روش پر ہیں ابھی کلی کے روز خبر ٹی وی سکرینز پر چلی کہ مسلم لیگ نون کے ایمکیم سے معاملات تیپ آ گئے ہیں اور این اے ٹو فارٹی ٹو پر بھی پیش رفت ہو گئی لیکن اس خبر کے تھوڑی دیر بعد ہمارے پروگرام میں ایمکیم کی طرف سے اس کی تردید کر دی گئے جس کے بعد خالد مقمول صدیقی بھی اس خبر کی تردید کرتے ہوئے پائے گئے دونوں طرف سے کیسے ایمکیم کی طرف سے خاص طور پر اس پر کیسے رسپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ دے رکھتا ہے دونوں پارٹیوں کے سربراہان آپس میں گفت و شنید کر کر کل پرسوں میں یہ تیہ ہو جائیں گی چیزیں دوسری طرف اس تحقابے پاکسن پارٹی کے حوالے سے بھی معاملات ابھی مکمل طور پر تیہ نہیں ہو سکے پارٹی کے کچھ رانوما تصدیق کر رہے ہیں کہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں لیکن اطلاعات یہی ہے کہ علیم خان کا حلقہ اور جانگیر خان ترین کے حلقہ میں ابھی کچھ مسائل ہیں حلقہ انہیں ایک سو سترہ پر علیم خان امید بار ہے تو وہی مریم تو وہی مریم نواز نے بھی یہی سے کاغذہ جمع کرا رکھے ہیں اسی طرح جانگیر خان ترین لودرہ سے اپنے ابائی حلقے سے الیکشن لڑنے کے خواہش منہ ہے لیکن مسلمی قنون چاہتی ہے کہ لودرہ کی بجائے ملتان کے حلقے سے مناسب نہیں ہے تو ابھی اس مخمزے کا شکار پاکستان مسلمی قنون ہے کیونکہ ٹکٹس اناؤنس نہیں ہوئے ہیں اس پر سیر آسل گفتگو انشاءاللہ کل کے پرگرام میں بھی کریں گے پرگرام کا وقت اپنے اتدام کو پہنچے آپ سم لکاتوں کی انشاءاللہ کل اب ترکھیا فیل اللہ حافظ